ہیلو میرے پیارے دوستوں تو کیسے ہیں آپ ٹائٹل دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ایک آدمی اور اس کا بیٹا امریکی گرہید سے تباہ ہو چکے ایک ایسے پرانے گھر کو ایکسپلور کر رہے ہیں جہاں بھاری گولہ باری کے دوران اندر رہنے والے زیادہ تر لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اپنی جانچ کی شروعات میں پہلے تو دونوں ایکسپلوررز کو ایک فس فس آنے کی عجیب آواز سنائی دیتی ہے اور پھر ایسا لگتا ہے مانو کوئی کہہ رہا ہو میرے لیے دعا کرنا اس سے گھبرا کر دونوں وہاں سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پر کوئی چیز ان کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے ایک یوزر نے کومنٹ کیا کہ ایسا لگتا ہے مانو اس فگر نے کنفیڈریٹ یونیفارم پہن رکھی ہو ریڈٹ یوزر بیکڈ پٹیٹو نے گھوشٹ سب ریڈٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بہت سال پہلے ان کی دوست کیم جب سینٹ لویس میزوری میں ستھت ہانٹیڈ لیمپ منشن میں ٹور پر گئیں تو انہوں نے وہاں اپنے کیمرے میں ایک بہت عجیب چیز کو قید کیا کیا آپ دیکھ پائے ہیٹ پہنے ایک پر چھائی روپی آخریتی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے پر جب کیم کیمرہ واپس گھوماتی ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا بیکڈ پٹیٹو کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو کافی پرانے فون پر ریکارڈ کی گئی تھی جہاں سے اسے باہر نکال پانا پوری طرح ناممکن ہے یعنی اس ویڈیو کو آسانی سے فیک نہیں کیا جا سکتا گوست ہنٹر ایکسپلورنگ ویڈ ایرک عام طور پر پر پرانی بیلڈنگز اور کھانڈر ہو چکے گھروں کی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں لیکن اس پرٹیکولر ویڈیو میں وہ میری لینڈ میں ستھت نیشنل میموریل سیمیٹری میں 3 اے ایم چیلنج کو پورا کرنے آئے ہوئے ہیں جنہیں نہیں پتا 3 اے ایم چیلنج میں آپ کو رات تین بجے کسی سنسان اور ویران جگہ کو ویزٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ویسٹ میں یہ مانا جاتا ہے کہ ساری پریت آتمائیں اور پوری شکتیاں اس سمیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں انویسٹیگیشن کی شروعات میں تو ایرک کے ساتھ کچھ بھی بھیانک نہیں گھرتا مگر جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ان کے کیمرے میں یہ قید ہوتا ہے جانے اگر آپ نے گوھر کیا ہو تو ایک کالی پرچھائی سٹرکچر کے پیچھے کھڑی ہو کر ایرک کی طرف جھانکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو کیا یہ کوئی پیرا نورمل انٹیٹی ہے یا ایرک کا ہی کوئی ساتھی مجھے کومنٹس میں بتائیے گا ضرور چینل ایکسپلوریشن اننون سے جان اور ان کے دوست ٹیم آج کی رات ایک ڈراؤنی ابینڈنڈ بوٹ فیکٹری میں آئے ہوئے ہیں جہاں آنے کے ترنت بعد ہی انہیں رہیسے میں شور سنائی دینے لگتا ہے کو هر رکھا ہے ڈیراؤنی بوٹ فکر ہے ڈیراؤنی بوٹ therefore چیکیوٹا ہے ڈیراؤنی بوٹ ڈیراؤنی بوٹ ڈیراؤنی بوٹ ڈیراؤنی بوٹ اور پھر دونوں کو چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگتی ہے آخر میں جب جان کیجولی کیمرہ گھما رہے تھے تو انجانے میں ہی صحیح مگر ان کے نائٹ ویجن میں کچھ ڈراؤنا قید ہو جاتا ہے کیا آپ دیکھ پائے کچھ پل کے لیے اندھیرے میں کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور پھر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے جان اور ٹیم کو دوبارہ قدموں کی آواز سنائی دینے لگتی ہے پر اس بار چھت سے نہیں بلکہ نیچے سے ہی ان سے گھبرا کر دونوں وہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پر شاید اس میں پہلے ہی تھوڑی دیر ہو چکی تھی جاید آیاتی ہے اب آپ چاہیں تو یہ پوری ویڈیو ان کے چینل ایکسپلوریشن اننون پر دیکھ سکتے ہیں چلی کے رہنے والے کامیلو پبلی ایکو اس سمیں راجدھانی سینٹیاگو کے کسی ہوتیل میں کارنٹین سے گزر رہے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری بیلڈنگ میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی گیسٹ موجود نہیں حالانکہ اتنی بڑی جگہ میں اکیلے ہونے کی بعد اس گھٹنا کے سامنے کچھ نہیں جو ہر رات ان کے ساتھ گھٹتی ہے لیڈیوی اگر وہ ہوتیل میں بلکل اکیلے ہیں تو یہ سارا شور آخر کون کر رہا ہے اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے کامیلو نے خود ہی اس کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں سے انہیں یہ سب سنائی دے رہا تھا اور ایسا کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں رہا مرئے میں پتہ اڈیوٹ دانر اکربواق اسکو ہی ساب твоے ڈیوٹا Qu Fifth Asco Cہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ vielتی اور ُ مفت میdat بگو یزیدل یو اسف بگو اسطỏi بگو اس beverage اس theirs اسف اسف بے شک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بوٹل کو آخر کس نے گرایا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جواب بھی ویڈیو میں ہی کہیں موجود ہے جسے یقیناً آپ بھی مس کر گئے ہوں گے علماری کا دروازہ کھلتے ہی اس میں سے ایک کالی پرچھائی نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کامیلو کا کہنا ہے کہ انہیں یہ شائیڈو فگر ویڈیو اپلوڈ کرنے پر بھی دکھائی نہیں دی اسے تو کئی سارے کومنٹرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا فوٹوگرافر مارٹن نویہس جب روٹینلی فوٹو شوٹ کے لیے اپنے منپسند ابینڈن چرچ پہنچے تو وہاں کی بیسمنٹ میں جسے وہ ریڈ روم کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا سامنے کوئی چیز کرسی پر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے جو دوسری بار میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے مارٹن نے بتایا کہ اس چیز یا انٹیٹی نے ان کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہے بلڈنگ سے باہر نہیں آگئے اور اس انسیڈنٹ کے بعد وہے کبھی بھی لوٹ کر واپس اس جگہ نہیں گئے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا اور یہ رہی آج کی ایکسٹر ویڈیو اب کیونکہ اسے سال دوہزار ساتھ میں اپلوڈ کیا گیا تھا تو اس کی کوالٹی بہت خراب ہے لیکن اس میں کلیرلی وائیڈ ریس پہنے ایک فگر کو دیکھا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی تو آپ پھر جلد ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی